نمسکر سواغت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیشانتر میں میں ہوں کووین سچان اور آج بات گرامین بھارت میں سکولی سکشا کی دیش میں پراثمک سکشا کی دشا اور دشا کا جائزہ لینے والی وارشک سرویکشن ریپورٹ اثر 2018 آج جاری ہوئی اثر 2018 میں گرامین بھارت میں تین سے سولہ ورش کے بچوں کے سکول کے نامانکن اور پانچ سے سولہ سال کے بچوں کے پڑھنے اور گلت کے سوالوں کو حل کرنے کی شمطہ ان کو پرکھا گیا اثر 2018 میں دیش کے پانچ سو چیانوے زلوں کو شامل کیا گیا جس میں کل تین لاکھ چوان ہزار نو سو چوالیس گھروں کو شامل کیا گیا اس کے ذریعے تین سے سولہ ورش کے پانچ لاکھ چیالیس ہزار پانچ سو ستائیس بچوں کو کا یہ سروے سابنے آیا ہے تو سمجھیں گے گرامین بھارت میں سرخشاہ کا اس طرح کس طریقے سے بدل رہا ہے یہ ریپورٹ کیا کہتی ہے جو کیا اہم فائنڈنگز ہیں اور چنوٹیاں کس طریقے سے یہ ریپورٹ دیکھتی ہے جو قدم اٹھائے گئے ہیں ان کا اثر کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ تین بیہت خاص بیمان اسٹوڈیو میں سوٹ موجود ہیں مہدہ چمہار صاحب ہیں کو فاؤنڈر ہیں پرتم فاؤنڈیشن سے جنہوں نے سروے کا کام جس میں کیا آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ پروفیسر چن بھوشن شرمہ جی ہیں چیئرمن ہے نائیو ایس نیشنل انسٹویشن آف اوپن سکولنگ سے اور ساتھی مرسط میجر حرش کمار ہیں سیکیٹری ہیں انسی آرٹی سے آپ کا بھی سواگت ہے شروعات مادو سر آپ سرکھنا کروں گا کہ یہ جو سالانہ ریپورٹ ہے اس بار کی ریپورٹ میں حالاکہ بہت سارے پوائنٹ پر نکتہ الگ لگ پتھ جو ہیں لیکن شروعات میں اگر کروں نامانکن اور اپستتی کو لے کر کیا کچھ بدلاؤ دیکھتا ہے ٹرین کیا دیکھتا ہے نامانکن لگاتار پچھلے دس بارہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اثر کا سروے شروع ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نامانکن کی ستھی سدھر رہی ہے اور اب کمپیریزن کریں تو لڑکیوں کا اگر دیکھیں کہ نامانکن کتنا ہے تو اب کی ہے کہ پندرہ سولہ سال کی لڑکیاں بھی چار پرتیشت ابھی سکول کے باہر ہیں جو کی وہ آگڑا پہلے دس پرتیشت تھا دس سال پہلے تو آج تک ایسے پچانوے پرتیشت کے اوپر ہی نامانکن رہا کرتا تھا اس سال وہ ستانوے پرتیشت کے اوپر دکھائی دے رہا ہے جو پانچ سے چودہ سال کے عمر کے لڑکے لڑکیوں کا نامانکن ہے سو نامانکن کے ستھی کافی اچھی ہوئی ہے پچھلے دو سال پہلے جب ہم نے یہ سرویکشن جس ابھی جیسے کہا ہے وہ ایسے دو سال پہلے کیا تھا تب نظر آرہا تھا کہ تیسری ککشہ میں تھوڑا سا صدھار کئی راجیوں میں دکھائی دے رہا ہے لیکن بہت کی کم تھا تو ہم پتہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آگے کتنا ٹرین بڑھے گا لیکن اس سال ایسے دکھتا ہے کہ بہت سارے راجیوں میں پانچ پرتیشت دس پرتیشت پرسنٹیج پوائنٹ جس کو کہیں اس میں پڑھائی کے پڑھائی کے ستھر پر پڑھنے کے ستھر پر یا گنیت کے ستھر پر اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو پورے دیش بھر میں پانچویں ککشہ میں ریڈنگ لیول دوسری ککشہ کا پڑھنا پہلے اکتالیس پرتیشت بچے کر پا رہے تھے بیالیس پرتیشت کر پا رہے تھے اب وہ چوالیس پرتیشت کے تھوڑا اوپر گیا ہے اب وہ لگتا ہے کہ بہت تھوڑا سا ہے لیکن کیونکہ ہمارا دیش اتنا بڑا ہے یہ دو پرتیشت کا آگے بڑھنا بھی ایک اچھی نشانی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے دو چار ورشوں سے کئی راجوں میں یہ تھوڑی تھوڑی بڑھت دکھائی دے رہی ہے یہ لکشن اچھے ہیں اور کچھ خاص ایسے راج جہاں پر زیادہ بڑھت ہو یا کچھ ایسے راج جہاں پر بہت کم ایمپوریمنٹ دکھا ہو جس میں بہت کم یا ہوئی نہیں ہے ایسا جو میرے نظر میں ہے وہ راج بیچارہ بیہار ہے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ بیہار میں صدار ہونے والا ہے لیکن وہ ہو نہیں پایا ہے لگاتار نیچے نیچے ہی بیہار کی ستی جاری ایسا لگ رہا ہے اور جہاں پہ صدار ہوا ہے اس میں مہاراشترا ایک راج جہا ہے جس میں کافی سارا صدار ہوا ہے گجرات میں اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدار ہوا ہے اتر پردیش میں پچھلے دو سالوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صدار کافی سارا ہوا ہے میں جب کافی سارا کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھئے دس سال پہلے یہاں پہ تھا پھر چار سال پہلے نیچے یہاں پہ آگیا اب وہ یہاں پہ آگیا اس کے آگے نہیں گیا ابھی جہاں ہم دس سال پہلے تھے لیکن پھر بھی اب لگ رہا ہے کہ سرکاروں نے راج سرکاروں نے اس پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے گنیت کی ستھی ابھی بہت اچھی نہیں ہے میں اس کے لئے اس پر بھی آوں گا ایک ایک سبجیٹ کو لے کر چند بوشن جی جو بات انہوں نے کہی اپستیتی کو لے کر نامانکن اور راجوں کے لحاظ سے کیوں یہ ایسا دیکھتا ہے کہ بیہار یا پھر جب وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے راج ابھی بھی وہاں پر اس طرح کا گروت نہیں دیکھ رہا ہے اور نامانکن کی جو ستی پہلے سے کافی اچھی ہے حالانکہ دو پرسنٹ ہمارے عام آمنی کے لحاظ سے تحقہ ملکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آقلے کو دیکھتے ہیں دیش کے ساتھ سے بڑی سنکھیا ہے کیا بڑے فیکٹر ہیں یہ دیکھیں میں دو تین چیزوں کے پاس طرف دھیان انگیت کرانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دھیان کہاں تھا پہلی بات یہ ہے کہ سکشک پرسکشن بہت ضروری تھا اور ہم لوگ اس کو دھیان نہیں دیئے تھے پچھلے کئی ورشوں میں دو چار ورشوں میں سکشکوں پر پورا دھیان دیا گیا ہے آؤٹ آف سکول چلڈرن تو تھے ہی ایپسنٹی ٹیچرز تھے سکشک تھا لیکن وہ ودیالے میں نہیں جاتا تھا اس پر بہت جوڑ دیا گیا بھارت سرکار نے کئی کئی میٹنگز کیے راج کے منتریوں کے ساتھ سیکریٹریز کے ساتھ آپ کو بتاؤں میں کہ راجستان میں ٹرینڈ بلکل صاف دکھ رہا ہے کہ پرائیویٹ سکول سے بچے سرکاری سکول میں آئے ہیں پرائیویٹ سکول بند ہو رہے ہیں جو ہم لوگ پورے دیش میں کہتے ہیں کہ سرکاری سکول میں کوئی نہیں جاتا ہے تو وہ ٹرینڈ ایک دم صاف راجستان میں دکھتا ہے اور کئی دوسرے راجزوں میں دکھتا ہے جیسا کہا کہ بیہار میں سب سے خراب پرفارمنس ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت سرکار کے پحل پر ابھی سکشکوں کا سب سے بڑا سکشک پرشکشن کارکرم لی اٹھایا گیا ہے دیش میں جو نیشنلل انشوٹ آف اوپن سکولنگ کر رہا ہے سب سے بڑی سنکھیا دو لاکھ پچاسی ہزار سکشک بیہار سے ٹرین ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ وہاں جو ٹیچرز پڑھا رہے تھے وہ ٹرین نہیں تھے سب سے بڑے انٹرینڈ ٹیچرز کی سنکھیا بیہار میں تھی کمپیر کر یہ مہاراست سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراست میں یہ چیز نہیں تھی کہ اول دس ہزار سکشک مہاراست میں اس کارکرم کے تحر ٹرین ہو رہا ہے مہاراست میں پہلے سے پہلے سے ٹرین ٹیچرز سے وہاں سوچ کر کے یہ کیا گیا تھا بیہار کے ڈائٹس کو بند کر دیا گیا وہ کیا چروہہ ویدیالہ بنا دیا گیا تو ڈائٹس ختم ہو گئے ٹیچر ٹریننگ کالجز کی بری حضارت تھی تو آپ جب اس پر دھیان دیں گے تب ہی یہ سدھرے گا ریپورٹ کہہ رہا ہے کہ پڑھنے میں سدھار آیا ہے اس پر بہت جوڑ دیا گیا تھا ایک کارکرم ہم لوگوں نے چلایا ہے جو گجرات کا ایکچولی ایکسپیریمنٹ تھا وانچے گجرات سکول میں جا کر کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کتاب پڑھنا دو دو گھنٹے تو بچوں میں پڑھنے کے عادت لگائی گئے گجرات کے بچوں کو آپ دیکھئے یہ سیدھ اس ریپورٹ میں نہیں آیا ہوگا گجرات کے بچے سب سے بڑیاں پرفارم کرتے ہیں پڑھنے میں وہاں ایک سرکار نے کارکرم چلایا تھا وانچے گجرات کہ موبائل موبائل چھوڑو ٹیلی ویژن چھوڑو کیول کلاس میں بیٹھ کر کتاب پڑھائیں گے یہ کارکرم ہم لوگوں نے دیش بھر میں اب کیا ہے کہ پڑھنے کی عادت بچوں میں لگاؤ جو پڑھنے کی عادت کم گئی ہے اوویسلی اتنا ٹیکنالوجی آ گیا ہے کہ بچے کتاب سے پڑھ نہیں رہے ہیں لکھنے کا بھی عادت ختم ہو گئی وہ صاف لکھتے نہیں ہے کیونکہ لکھنے کی بھی عادت ہے اس پر جوڑ دیا گیا ہے پچھلے کئی ورشوں میں اور ایک جو بات کہوں گا میں بہت بڑھیا یہ ریپورٹ بتا رہا ہے چار سال سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسی کا اثر ہے کہ یہ لڑکیاں آ گئی ہیں اتنا جوڑ دیا گیا تو جب تک سرکار کسی چیز پر دھیان نہیں دے گی اس پر اپنا پورا فوکس نہیں لگائی گی ایٹنشن نہیں ڈالے گی وہ صدھر نہیں سکتا ہے ریڈنگ جو بانچے گجرات کی میں چرچا کر وہ پورے دیش میں ہم لوگوں نے چلایا ہے تو پڑھنے کی عادت سودرتی ہے جب آپ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو بیٹیو کا سرکت بڑھتا ہے تو سرکار کو دیکھنا پڑے گا ویڈالے شکشہ میں ہم لوگ کبھی بھی ایک سمغر طریقے سے دیکھے نہیں ہیں آپ کے پاس انورسٹی گرانس کمیشن ہے جو انورسٹیز کو دیکھتا ہے سکول ایڈوکیشن کمیشن کہاں ہے کوئی پروفیشنل باڈی آف اکیڈیمکس جو سکول کے بارے میں پولیسی بنائے اور ایمپلیمنٹ کرے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ بننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ باڈی بتا سکے کہ سی بی ایسی کیسے چلے گا نمودے کیسے چلے گا ویڈیالیوں میں کیا ہونا چاہیے وہ بتانا چاہیے ابھی نون پروفیشنلز بتا رہے ہیں کیٹ پر ہونا کیسے چاہیے اسی لیے سلو ڈیولپمنٹ ہوا ہے ادروائز سکول اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور لگاتار پروگریس ہو رہا ہے میں حریص صاحب آپ کے بات ہوں اس سے پہلے محریص صاحب ایک سوال تھا جو بات کہی چندبوشن جی نے بچیوں کہنے کی لڑکیوں کی جو اٹیننس ہے یا پھر ان کے جو سکول جانے کا سلسلہ وہ بڑا ہے اس کے کچھ خاص ریزن یا کوئی سٹیٹ ایسی دیکھتے ہیں کوئی ٹرینڈ ایسا جو دیکھ رہا ہے کوئی وجہ ہے پشلے سے گرتول نہ کریں تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لگاتار مومنٹم رہا ہے کہ لڑکیوں کا داخل ہونا سکول میں بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے ایک کوئی گورنمنٹ اس کے لیے ذمہ ادوار ہے ایسے میں نہیں کہوں گا جیسے سکولیں کھلی ہیں بہت سارے سویدھائیں دی گئی ہیں تو اسے اور لوگوں میں بھی جاگرتی کافی ساری ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کا سکول میں آنا بڑھ گیا ہے بڑھتا آ رہا ہے لوگوں میں بھی یہ بہت بڑی جاگرتی ہے ماتائیں بھی چاہتی ہیں کہ میری بچی پڑھے آگے بڑھے کچھ کرے اور پھر جیسے شرماج نے کہا ہے کہ وہ ابھی سرکاروں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا ہے اور بیسک جو فیسلٹی جو سویدھائیں تھی جو لڑکیوں کے لئے نہیں دیکھتی تھی پہلے سکولوں میں میں ریپورٹ دیکھا تھا اس میں بھی کافی کچھ ایمپرویمنٹ دیکھتا ہے کئی سارے راجوں میں کیا اس کا بھی اثر اسے دیکھ سکتے ہیں وہ لگاتار ہوتا ہی آیا ہے سروشکشہ ابھیان کے انترگت پہلے سے مطلب چھے آٹھ سال سے یہ ہوتا آیا ہے اور اس کو راجوں نے لگا کے رکھا ہے الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے راج ہیں گورنمنٹس ہیں راجوں میں لیکن وہ لگاتار کرتے آئے ہیں پنجاب میں ہے ہیماشل میں ہے چھتیز گھڑ میں ہے کئی راجوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ترقی ہوتی ہے ہر ساتھ دو چیز ستان جی میں ایک چیز جوڑ دوں دیکھیں ایک دوسرا کارکم چودہ پندرہ میں چلایا گیا تھا ہر ودیالے میں سو چالے لڑکیوں کے لئے الگ لڑکوں کے لئے الگ اور دیویانگوں کے لئے الگ وہ بھی ایک کارن ہے کہ لڑکیاں جانا شروع کی ہیں لڑکیاں ریٹین کر رکھ رہی ہیں تو آپ آئیسولیٹڈ نہیں دیکھ سکتے ہیں لڑکیاں ڈراب کر جاتی ہیں کیونکہ ٹوالٹ نہیں ہوتا ہے تو جو آپ ٹوالٹ بناتے ہیں تو لڑکیاں رکھتی ہیں جب آپ گھروں میں بولتے ہیں ٹی وی پر بولتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس کا اثر پڑتا ہے ان سب کا سمگر پڑھاؤ پڑھا ہے کہ لڑکیاں آ رہی ہیں بھر صاحب آپ کے نظریتے سے کیونکہ جو سٹپ لیے گئے ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں اور جیسا کہ مدر صاحب کر رہے ہیں کہ یہ ایک ستت پرکریہ ہے اور اس میں ہم تیزی سے آگے ضرور پڑھیں لیکن کچھ راج جہاں پر ابھی بھی صرف اسی فیکٹر کو دیکھیں نامانکنے اپسیتی کو لے کر بیہار ایسے راج یہ وجہ کیا سروے ہوا تھا ان سی آٹی کی طرف سے نیشنل اچیفمنٹ سروے جو سن دو ہزار ایک سے ہوتا چلا آ رہا تھا لیکن جیسے شرمہ صاحب نے بھی بولا کہ ایک سمگر سمگرتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس بار ایکچولی میں یہ سروے اتنا بڑا تھا اور اس میں بہت پلانڈ کر کے سائنٹیفکلی طریقے سے اس کو پلانڈ کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا پہلے لرننگ آؤٹکمز آئے اور لرننگ آؤٹکم ایسا نہیں تھا پہلے نہیں آئے تھے لیکن اس کو دیکھا گیا کہ گیپ کہاں پہ ہے اور ان گیپ پہ دھیان دے کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا اور ان سی آٹی کے ساتھ یونی سیف بھی ایم ایچ آڈی کے اور بھی ڈیپارٹمنٹ سرکا بھی ہم ساتھ میں ہی ہیں تو ایک پوری ایکسٹینسیف ریپورٹ جو ہماری آئی سات سو ایک ڈسٹکس میں اس کو بنایا گیا اور ہر ایک ڈسٹک میں آپ یہ سمجھئے کہ تیسری اور پانچویں ککشہ میں ایک سٹ سکولز اور کلاسز اور آٹھویں میں ایک آون ایسے سیلٹ کیے گئے رینڈم سیمپلنگ سے تو آپ سمجھئے کہ کتنا بڑا سروے ہوا اور ایک دن میں ہوا میں چاہوں گا تھوڑا سا اس میں ایک چیز میں اکھرسا اس میں سے پڑھنا چاہوں گا جو کی بلکل پن پوائنٹ دیا گیا ہے جو آگے آنے والے سمجھے کے لیے بہت اچھا رہے گا تو ایکچولی ہم نے پلان کیا ہے کہ کیسے یہ بڑھے گا جیسے سر بول رہے تھے کہ ایک کوئی ایسا آرگنائزیشن ہونا چاہیے جو پراتمک اور سکنڈری سکشہ پر دھیان دے سکے تو اس میں انسی آرٹی کا رول نشت روپ سے بہت بڑھا ہے اور انسی آرٹی اس میں اپنی کاروائی کر بھی رہا ہے کریکلم بنانے کا کام پورا انسی آرٹی کو سوپا گیا ہے دیکھنا ہے اب اس کو کی کیسے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے جو لرننگ آؤٹکم میں جو گیپس آئے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا کچھ چیزیں میں اس میں سے ڈائریکٹ ہماری یہ ریپورٹ ہے اس میں سے میں پڑھنا چاہوں گا دیکھیں اس میں بہت ایک دم ساف دیا ہے what to expect from نیس اس میں آپ دیکھیں جیسے سر بات کر رہے تھے teachers professional development provide quality interventions کہاں کہاں آپ کو دینا ہے support classroom interventions attainment of learning outcomes identify gaps in the learning اب اس کے بعد یہ ستت سر نے بولا ابھی کہ ستت چلنے والی پرکریہ ہے تو اس کو پھر سے دیکھا جائے گا تو نشت روپ سے اگر کار یہ ہوا ہے تب ہی یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں اور یہ ریپورٹ extensively بنائی گئی ہے اور اس میں سر نے بتایا کہ بیہار میں کہاں گیپ ہے وہ گیپ نشت روپ سے ہماری ریپورٹ میں ہوگا اس کو thread bear discussion کریں گے تو آنکڑوں کا ابھی اس میں نکل کے آئے گا کہاں پہ ہے کیا گیپ ہے میں دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں جو learning کو لے کر بات ہو رہی تھی کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا جو پہلے ریپورٹس آئی تھی کہ پانچمی کا بکچہ دوسری کے میعت نہیں کر پا رہا ہے اس بار کا جو سروے ہے وہ کیا بدلاؤ دکھا رہا ہے اور کن راجیوں میں سٹی بہتر ہے اور کہاں پر کمزور گڑیت میں ترقی زیادہ تر نہیں ہوئی ہے اگر تھوڑی سے میں نے دیکھئے تو مجھے لگتا ہے میں نے بھی ابھی پورا ریپورٹس آئی تھی نہیں دیکھا ہے چھتیس گڑ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سے زیادہ improvement ہوئی ہے پھر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ گڑیت کا سطر بہت ہی بہت ہی کم ہے پورے ہندوستان میں جب ہم جاج کرتے ہیں کہ پانچویں ککشا کے کتنے بچوں کو بھاگ کرنا آتا ہے تو وہ آکڑا بیس بائیس پرتیشت کے آس پاس ہے یہ صحیح ٹھیک حالت نہیں ہے اگر ہمارا دیش کوئی بڑا پاور بننا چاہتا ہے انڈسٹریل کہیے جات تو بیس پرتیشت بچے صرف بھاگ کا گڑیت کر سکتے ہیں اس سے ہمارا کشل ورک فورس نہیں بنے والا کیونکہ کچھ بھی کرو آپ کو ناپنا گنیت کرنا تو ضروری ہوتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ ایک بڑا چیلنج جو اس رپورٹ میں دیکھ رہا ہو یہ ہم لوگ یہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ ایک طرح کا انڈکیٹر ہے ڈپ سٹک ہے اس سے آپ انمان لگائیے کہ اور کیا اس میں خرابی ہو سکتی ہے اب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس میں اتحاس کا گیان بچوں کو کتنا ہوتا ہے ویجیان کا کتنا ہوتا ہے یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں پانچوی ککشہ کے ساتوی ککشہ کے بچوں کا اب یہاں پہ دیکھتا یہ ہے کہ اگر پچاس پرتیشت آپ کے بچے ابھی تو میں نے کہا کہ پڑھنے کی اکشمتہ رکھتے ہیں دوسری ککشہ کی پڑھنے کی اکشمتہ رکھنے والے چوالیس پرتیشت ہیں دوسری ہے دوسری سے اوپر اس کا مطلب یہ ہو کہ چھپکان پرتیشت سکتے ہیں تو نہیں سمجھ سکیں گے اور پانچوی سے آگے ہمارے ٹیکس بک جو ہیں وہ اس میں کانٹیٹ بڑھتا جاتا ہے بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور وہ سب پڑھنا ہوتا ہے سب سمجھنا ہوتا ہے وہ ان سے نہیں ہونے والا اور اس کی وجہ سے یہ آپ نے نیم نہیں اگر ٹھیک سے ڈالی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سبجیکٹ بھی جو ہیں اس میں بہت ویکنس رہ جائے گا اور رہتا ہے یہی ہم آگے دیکھ رہے ہیں جو دسوی پاس ہو کے بچے آگے جاتے ہیں باروی پاس ہو کے آگے جاتے ہیں وہاں پہ کوالیٹی آف ایڈوکیشن آپ پڑھانے والے اچھے ہو نہ ہو اور بات ہے لیکن پڑھنے والے کا بلکل اس کی طاقت نہیں ہوتی تو اس سے ہمارا پورا ایڈوکیشن جو ہے وہ کچھ پرتیشت بچے ہی اس میں بہت آگے ترقی کر پاتے ہیں باقی سارے اس میں آگے نہیں جا پا رہے ہیں اس صرف کلاس ضرور جم کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تیندوشن صاحب یہ بہت بڑا میں کہوں گی چیلنج ہے وجہ کیا دیکھتی ہے اور اس کو بدلنے کے لئے کیا ہونا چاہتی ہے دیکھئے ایک تو پہلی بات کی یہ جو ریپورٹ ہے یہ روڈل پاپلیشن پر گرامین بچوں پر کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ نیشنل ایوریج نہیں مانے آپ سہروں کے ودیالیوں میں جا کے دیکھیں وہاں جو سکھشک کا کوالیٹی ہے یا گاؤں میں ہے وہ بلکل فرق ہے کیا کارن ہے بہت اچھی بات انہوں نے کہی پیور سائنسز کی پڑھائی آپ کے انورسٹیز میں کم گئی ہے آج پیور فیزکس پیور کمیسٹری پیور میتھمیٹس کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اور جب انورسٹیز میں یہ پیور دپارٹمنٹس کمجور ہو جائیں گے تو ٹیچر کہاں سے آئے گا کیونکہ یہیں پڑھنے والے تو جا کر کے ٹیچر بنتے ہیں یہ بہت بڑھیا انڈیکیشن ہے کہ آپ پیور سائنسز میں جور دیجئے سمہا پورا دیش اپلائیڈ کی طرف چلا گیا ہے جو گلت ہے یہ ہم کو آگے کے پالیسی کے لیے مدد کرے گا پہلی بات اب اثر کیا ہے جو میتھمیٹس کے اچھے ٹیچر ہیں وہ شہروں میں رہنا چاہتے ہیں تو گاؤں میں جا کے کون پڑھائے گا تو گاؤں میں تو آئے گا یہ کہ میتھمیٹس کمجور ہے لیکن جو اچھی بات اس میں ہم کو دیکھ رہی ہے لڑکیاں بہت بڑھیاں کر رہی ہیں پہلے سے امپورومنٹ کافی اچھا ہے کافی امپورومنٹ ہے اور جو آپ کے سارے بورڈز کا ریزلٹ ہوتا ہے اس میں لڑکیاں جیادہ اچھا کرتی ہیں لڑکوں سے وہ بات یہاں سے بھی نکل کے آ رہی ہے ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اتنا ہی سکشم ہیں جتنا شہروں کی ہم کو پولیسی بنا کر کے ان کو پرموٹ کرنے کا کام کرنا چاہیے دیکھئے کستوروہ گاندھی بالی کا ودیال ہے آپ جا کے دیکھئے 35-40 کا ہونا چاہیے ہر کلاس میں 70-75 بچیاں بیٹھ رہی ہیں کیونکہ وہ روریل سیٹنگ میں ہے اور وہاں بچیاں آتی ہیں لیکن اور ودیالے نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس پر دھیان دیکھ کر کے کرنا چاہیے آدھا پوپلیشن ہے دوسرا پیور سائنسز پر جوڑ دینا چاہیے اور ان کو پرموٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹیچر بنے ٹیچر بننا نہیں چاہتا ہے بنتا بھی ہے تو شہروں میں رہنا چاہتا ہے رورل بینجے جانتا ہے آپ کو ایک ڈیپ ریسرچ کر کے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو ڈیپ ریسرچ ہے چھوٹے سیمپل پر رورل پوپلیشن پر اس کو بڑھانے کی جوت ہے جو نیشنل ایسیسمنٹ سروی ہے انسی آٹی کا وہ دنیا کا سب سے بڑا سروی ہے اس تک کا وہ جو کہہ رہا ہے اس پر دھیان دینا چاہیے اور اس کو دھیان سے پڑھ کر کے اکورڈنگلی پولیسی بننے چاہیے جو ہم لوگوں نے پہلے بنائے نو ڈیٹینشن اس کا اثر ہے سبوں کو یہ پتا چل گیا کہ پڑھو نہ پڑھو جب بچہ آکے کہتا ہے کہ آپ تم کو روکی نہیں سکتا تو بڑھیں گے بڑھیں گے ہی ہم کو اگلے کلاس میں جانا ہی ہے ٹیچر پڑھانا چھوڑ دیا بھگوان کا شکریہ کیجئے کہ واپس پانچویں اور آٹویں میں بورڈ اور پڑھنچہ لانے کی بات ہوئی ہے اگر آپ پر پریشر نہیں ہے تو آپ پڑھیں گے نہیں کوئی بھی نہیں پڑھے گا نہ ایک پہلی ککشہ کا بیدارتی پڑھے گا نہ آئی ایس کا ایسپیرنٹ پڑھے گا جب تک یہ نہ ہو کہ ہم اگر پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے نہیں تو پاس نہیں کریں گے اب یہ مت کہی ہے کہ اتنے بچے سوسائیڈ کر لیے اس لیے بارہوی کا بھی بورڈ ہٹا دو ہر صاحب یہ چیلنج جو بات اس ریپورٹ کے ذریعہ آ رہی ہے اس چیلنج سے کیسے پیدایا گیا جو چنوٹی ہے اس کو رورل انڈیا میں پرسنٹیج ہے کافی لو ہے اگر میں کہوں کہ ایٹ پار اگر شہروں سے بھی کمپیر کریں تو کیا کمی دیکھتی ہے اور آپ کے ساتھ سے اس میں کیسے بدلاؤ دیکھئے بدلاؤ اس میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کو سٹریس کریں کہ میٹس نہیں پڑھ پا رہا ہے بچے کا ہو سکتا اسکل کسی اور میں انٹریسٹ ہو وہ کچھ اور سیکھنا چاہ رہا ہو جو گاندی جی نے انیس سو پہتیس میں بتایا تھا اس کو ہم پھر سے ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ it is a cycle that it is going to ایمپلیمنٹ ابھی ہمارا نیشنل اپنا ایگزکیٹیف کانسل کی جو میٹنگ ہوتی جس میں دیش بھر کے سکشہ منتری اور ریپریزنٹیٹیوز آتے ہیں وہاں پہ مانیہ منتری جی نے اس کے بتایا تھا کہ ابھی پیرنٹس کا ہینڈ بوک بھی تیار کیا جائے گا کیونکہ اس میں ابھی واقوقوں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے ان کے لیے بکلٹس تیار کرایا جا رہا ہے کہ آپ کی کیا بھومی کا ہوگی اس کے علاوہ ایک انسی آٹی کا اور ابھی کتاب جلد آنے والی ہے ایپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کا جس میں بچے کا ایپٹیٹیوٹ دیکھا جائے گا کہ اس کا ایپٹیٹیوٹ کیا ہے کوئی ضروری نہیں کہ اس کو میٹس پڑھنا ہے اسکل ٹریننگ پہ دھیان دیا جا رہا ہے تو ان سب کو لے کر کہ کوئی ایسا نہیں کہ گرامیڈ سارے بچوں کا میٹمیٹکس خراب ہے ابھی کل ہی ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں ایک ادھیاپک بیہار میں بات کر رہے تھے بیہار میں وہ گانا گا کے سنا رہا تھا کہ کانسوننٹ کیا ہوگا ووبل کیا ہوگا ایسا نہیں ہمارے پاس پرتیبہوں کی کمی نہیں ہے لیکن نشیط روپ سے کہیں نہ کہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے سپر ویزن کی ضرورت ہے جس میں این آئی او ایس بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ ان کے سٹوڈنٹس نمبر آف لیکن سواب پر بھی کھڑا رہے گا کہ پانچ لاکھ چیالے زار کا اگر سیمپل سروے دیکھتا ہے بچوں کا گرامیڈ بھارت میں اور صرف بی سے پچیس فیز دی بچے پانچمی کلاس کے جو دوسری کلاس کی یا تیسری کلاس کے میت یا اس کو پڑھ پا رہے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہو کہ بیسک نیو میں کم سکم بیسک جو چیزیں ہیں وہ کیسے کلیر ہوں گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو آپ دیکھئے کہ جب آہر نمودے ویدیالے جو کی پوری طرح سے گرامیڈ پریویش پہ دور درار چھتروں میں کھلا گیا ہے آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں اٹھا کر کے وہاں جو بچے آتے ہیں گرامیڈ پریویش سے ہی آتے ہیں شہری پریویش سے نہیں جاتے ہیں جیادہ تر پرسنٹیج گرامیڈ پریویش کے بچوں کا ہوتا ہے اور جن کا ہے انٹریسٹ وہ اس میں آتے ہیں وہ اوپن کامپٹیشن ہے ان کا ریزلٹ انجنیرنگ کالجز میں آئی ایٹیز میں بہت بڑھیا رہا ہے اس بار تو اس لیے ایسا نہیں کر سکتے دیکھیں دیرے دیرے پروکریس ہونے کی بات ہے اور جب دھیان دیا جا رہا ہے جیسے سر نے بھی کہا ابھی چوانٹ سر نے بھی کہا اس پہ کہ یہ ہے ہمارے لئے خوشی کی بات ہے اچھا انڈیکیٹر ہے کہ پرسنٹیج بڑھا ہے اور نمبر بہت زیادہ ہے بہت بڑا دیش ہے ہمارا تو اس لیے نیرنتر اس میں وکاس ہو رہا ہے اور نشیت روپ سے جب یہ ریپورٹ کا بھی implementation ہوگا اور پھر اگلی بار جب نیس ہوگا تو اس میں یہ جو کمیہ سامنے آئی ہیں وہ دیکھا جائے گا اور اس کو دور کیا جائے گا بہت بڑھیا ادارن ہے نوودہ ویدیالے کا نوودہ ویدیالے میں سو پرتیشت بچہ گرامین چھیتر سے آتا ہے اور نیشن وائیڈ ٹیسٹ لے کر کے اس کو چھنا جاتا ہے اور یہ بچے آج بیسٹ ریزلٹ دے رہے ہیں دیش میں یہ کلیرلی پروف کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا سولیوشن ہے یہ کلیرلی انڈیکیشن ہے کہ جتنا بڑھیاں آپ نے نوودہ ویدیالے بنایا ہے اتنا ہی اچھا ہر گاؤں کا ویدیالے ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ ویسی سوویدہ پرابت کرے اور ویسی سکھا پرابت کرے ایک دم ساف ساف نکل کے آتا ہے اگر ویدیالے اچھا ہے سوویدھائیں اچھی ہیں سکھا کا اچھا ہے تو بچہ بڑھیاں کرے گا آپ دیکھئے کہ سارے ہم لوگ پرائیویٹ اسکول کی بات کرتے رہے ہیں ان سب پرائیویٹ اسکول کو پیچھے چھوڑ کریں نوودہ کا ایٹ پر مانتے ہیں اس لیویل کا میں سکول گامین بھارت میں کھل لیا ہوں گا ابھی پانچ جار سیٹس بڑھانے کا ایناؤنسمنٹ کیا تھا انی منتری جی نے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں ان سی آٹی میں جو ایکسٹینشن پروگرامز کیا جاتا ہے چاہے یوگا اولمپیاد ہو چاہے کلا اوتصف ہو چاہے نیشنل رول پلے ہو اس میں جتنے بچے آتے ہیں وہ سارے کے سارے گرامینڈ پریویشتے ہیں اور پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار ڈیلی دیکھتے ہیں پہلی بار ڈیلی دیکھتے ہیں پہلی بار ٹرین میں چڑھتے ہیں پہلی بار لفٹ میں چڑھتے ہیں ان کا پرفارمنس آپ دیکھیں آ کر کے it is a treat to see their performance چوان صاحب آپ کی نظر یہ سے کیونکہ اوورال جو ہم بات کر رہے ہیں گرامینڈ بھارت یا اوورال ہندوستان کی بات ہو رہی ہے تو کیا ایک بڑا فیکٹ ہے جو کہہ رہے ہیں جیسے نویدے جیسے سکول جو ہیں نہ صرف ان کی سنکھیا بڑھائی جائے بلکہ ایڈ پار ان کے حساب سے جو گرامینڈ بھارت میں سکول ہیں جو سرکاری سکولینے کہتے ہیں ان کو بھی کھڑا کیا جائے ایک کومن سسٹم کی کیا ضرورت ہے جو کہ اس کو ریگولیٹ کرے دیکھے آپ نے تو بہت سارے مددے اٹھایا اس میں کومن سسٹم ایک بڑا ہی اور الگ ہی کیا کہیں گے پوائنٹ مددہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شکشہ ودیالیوں کا سطر بڑھنا چاہیے اس میں کوئی بلکل ڈاؤٹ نہیں ہے کرنا ہی ضروری ہے اب کتنے تیزی سے ہم لوگ کریں گے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آج کل کریکلم کے بات ہو رہی ہے اس کو بھی تھوڑا دھیان میں رکھنا چاہیے کیا ہم لوگ مانتے ہیں کہ بچوں کو جاننا چاہیے پڑھنا چاہیے جو آپ نے کہا کہ لوگوں کے اپٹیٹیوٹ بچوں کیا الگ لوگ ہوتی ہے سب لوگ تو میتھمیٹکس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں گے یہ بھی میں مانتا ہوں لیکن بیسک جو ہے وہ سب کو آنا چاہیے تو وہ جو پرارمبک شکشہ ہے ہماری یہ جو پرائیمری ایڈوکیشن ہے یہ سب کے لیے بیسک کون سے سطر تک لے جائے یہ ہم کو سوچنا ضروری پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایک چھلانگ مارنی ہے جس کو لیپ فراغنگ کہتے ہیں ہمارے دیش کی اتنے کیونکہ دھیرے دھیرے ہر سال دو پرسنٹ کرتے جاؤ گے تو آگے بیس سال تک آپ یہی کرتے رہو گے لیکن اگر چھلانگ مارنی ہیں تو اس میں ہم ٹیکنالوجی کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں یہ سمپل چیز ہے باقی چھوڑی ہے کمپیوٹر اور موبائل فون کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہم بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات ہے اگر یہ بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے پچھلے سال جو سروے کیا تھا بیونڈ بیسکس کا اس میں نظر آیا تھا کہ چودہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بیس ہزار روپے کا لون لیا آپ نے تو اس کا لون کا ایک سال کے بعد انٹریسٹ کنکلیٹ کری بہت سکت مرافی جاؤں گا لیکن جو آپ نے کہا کہ اس کو میں اگر سنگشیپ میں کہوں تو کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس کو بدلنے کی اور بیسکس کو جو ہے وہ سب کو سکھانے کی ضرورت ہے سکولوں کے اسطر کو بڑھانے ان کی سنکھیا اور سیٹوں کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے وقتی کمی ہے ایج صاحب لیکن بہت شکریہ آپ تینوں میمہنوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے آپ مارے کارکرم کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ اپنی رائے سجھاؤ ساتھیالوچنا آپ ہمیں بھی سکتے ہیں اور فلحالا جتنا ہی نمسکار